دوڈن آب شاہ سیج یونیورسٹی انشے سیریے انچاس وائن شاہ شارق علی سیمینار کی تھکن مٹانے کے لیے ہم پروفیسر گل کے لون میں بیٹھے چائے پی رہے تھے ترکی کے شہر انتالیا کا ذکر چل نکلا سوفی بولی آخر ایسی کون سی خاص بات ہے اس شہر میں پروف نے کہا سرسبس پہاڑیوں سے پھوٹتے جھرنے ہو یا پرسکون میلوں تک پھیلے بلو فلیگ محفوظ ساحل سمندر کونیاتی کے ساحل سے تورس پہاڑیوں کا حسین نظارہ ہو یا چائے میرہ کی ساحلی چٹانوں میں مسلسل جلتے علاؤ کا جادو جو رات ہونے پر قدیم زمانوں سے بحری جہازوں کو قدرتی لائٹ ہاؤسز جیسی رہنمائی فراہم کرتے ہیں بارونک بازاروں کی ہستی مسکراتی چہل پہل ہو یا پھولوں سے سجے ریسٹورانوں میں خوش رنگ اور مزیدار کھانوں کی بہار یا پھر تاریخی امارتوں کے جھروکوں سے جھانکتا شاندار ماضی ترکی کا شہر انتالیا تمہیں مسہور کر دے گا ہر رنگ خوبصورت ہر ادا دلنشین فوجی اور تجارتی لحاظ سے اہم قدرتی بندرگاہ جو رومن اروج سے مہمجوہوں کی آرزو رہا ہے اس کا ماضی جنگوں سے بھرپور اور حال بہت پرسکون ہے سال بھر چمکتی دھوپ میں میلوں پھیلے ساحلوں پر سیاہوں کے لیے ہر آسائش موجود راک کلائمبنگ یا محض بازاروں اور تاریخی امارتوں کی سیر یہ شہر کسی کو مایوس نہیں کرتا دوڑن آبشار بھی دیکھا آپ نے رمز نے پوچھا بولے ٹیکسی لے کر شہر کے مرکز سے کوئی دس میل دور دوڑن نامی علاقے میں بھی جانا ہوا آہنی جنگلے کی چار دیواری سے گھرا پہلے تو یہ ایک عام سا پارک لگا مرکزی دروازے سے جڑا ٹکٹ گھر آئس کریم اور بھٹے بیچنے والوں کے کھوکے اور اندر جاتے سیاہ اور مقامی خاندان جن میں اکثریت بچوں کی تھی داخلہ ٹکٹ توقع سے بہت کم تھا بھٹوں اور آئس کریم سے لیس اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے نگاہ سیاہوں کی دلچسپی سے بھری دکانوں پر پڑی کھانے پینے کے سٹال بھی پاس ہی پہلے ایک بہتا ہوا جھرنا نظر آیا کچھ ہی فاصلے پر ایک اور پھر یہ جھرنے مل کر ایک ندی کی صورت بہتے اور آگے بڑھتے ہوئے ان بہتی ندیوں میں سے ایک کے ساتھ ساتھ نیچے جاتی سیڑھیاں دکھائی دیں جو ایک تاریخ دروازے سے گزر کر سطح زمین سے مزید نیچے جا رہی تھی سیڑھیاں اترے تو نیچے ایک بڑے سے گمبد نمہ غار میں جا پہنچے ایک بڑا سا کمرہ نمہ غار جس کی دیواریں قدرتی چٹانوں سے بنی ہوئی تھی ایک جانب ٹوٹی چٹانوں میں قدرتی طور پر بنی کھڑکی تھی جس میں جنگلہ لگا تھا باہر نظر آتا منظر شاید ہزاروں سال پرانا تھا بلکل ویسا ہی جیسا کہ اس غار میں بسنے والے قدیم انسان دیکھتے ہوں گے فضا میں تھنڈک اور نمی کا احساس تھا اور مسلسل گرتی آبشار کا شور مزید سیڑیاں اتر کر غار سے باہر نکلے تو ہم ایک تیز بہتے دریا کے کنارے کھڑے تھے جو خاصی بلندی سے گرتے جھرنوں سے بنی حیران کر دینے والی آبشار کے بہاؤ کے مسلسل تلاتم سے بیچین تھا فضا میں اڑتی بوندیں نظارہ کرنے والوں کو شرابور کر رہی تھی بات سمجھ میں آنے لگی کہ قدیم لوگ پہلے پہل غاروں میں کیوں آباد ہوئے ہوں گے گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں نسبتاً آرام دے قدرتی رہائش کا انتظام بیشتر وقت تو شکار اور پھلوں کی تلاش میں باہر گزرتا ہوگا لیکن ایسے رہائشی غار سامان کو محفوظ اور زخیرہ رکھنے اور بارشوں اور حملوں سے محفوظ رکھتے ہوں گے جھرنوں کی صورت پینے کے پانی کی موجودگی اور پھلدار درختوں اور زرخیز زمین کی آسانی الہدہ گویا رہائش بھی اور محفوظ جنگی قلعہ بھی نجانے قدیم انسان کے شب و روز کیسے ہوں گے میں نے سوچ میں گم پوچھا پروف بولے سائنسدانوں کی دریافتوں سے ہم ایک اندازہ سا لگا سکتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے ہمارے آباؤ اجداد یعنی قدیم انسان اپنی زندگی کیسے گزارتے ہوں گے اولین قدیم انسان نے تقریباً دس لاکھ سال پہلے افریقہ سے ایشیا اور یورپ کی جانب ہجرت کرنا شروع کی تھی یہ وہ دور تھا جب بہت کم خوبیاں ہمیں جانوروں سے مختلف بناتی تھی دو پیروں پر چلنا پتھر تراش کر اوزار بنانا اور قدرتی اناثر جیسے آگ کو اپنے فائدے کیلئے استعمال کرنا تقریباً اسی ہزار سال پہلے یہ ہجرت ایک حد تک اپنے اختتام کو پہنچی تھی وہ بقائدہ آباد ہونے لگے تھے پہلے پہل کے ملبوسات جانوروں کی کھالوں سے بنے مختلف غزائیں کھانے کی وجہ سے انسانی ارتقاء میں انقلابی تبدیلیاں ممکن ہوئیں پہلے پہل جو زبان بولی گئی وہ الفاظ پر مشتمل نہ تھی بلکہ جانوروں کے سے انداز میں مختلف آوازیں جو ترہ ترہ کے جذبات مثلاً خوف، غصہ، محبت وغیرہ کی ترجمانی کرتی تھی الفاظ پر مشتمل زبان جس نے ثقافتی انقلاب برپا کیا چند ہزار سال سے زیادہ پرانی بات نہیں جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی